ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہر انسان کا دیتا ہے اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے سے دس ہزار لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ اور ہماری شریانیں جو ہیں وینز جو ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو ایک لاکھ کلومیٹر بنتی ہیں دھائی چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں ان ساری شریعانوں میں جو خون ٹرائول کرتا ہے دل کے ذریعے کیا یہ خود بخود ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد اس چیز کے پر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً ساڑھے تین چار ہزار میں چار ہزار کو آپ پچیس سے زرب دیں ایک لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے ڈیلیسز کروانے کے لئے تو ٹائم دینا پڑتا ہے تکلیف کاٹنی پڑتا ہے یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں کیا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں یہ کوششیں ہوتی ہیں بیٹری لگاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہے ہیں لیکن جان ختم ہو چکی ہے اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آسکتی بیش میں پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ تئیس ہزار دفعہ سانس اندر کھیچتے ہیں تئیس ہزار دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں اور جو سائنس سانس اندر کھیچتے ہیں آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے ایک انسان کے جسم میں ہنڈرڈ ٹریلین خلیے موجود ہیں ہنڈرڈ ٹریلین اور ون ٹریلین از ایکول ٹو تھاؤزنڈ بلین ہزار ارب کے براہ اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹس نے یہ اگزیمپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور وہ تیس کے تیس ملک درختوں سے پور ہوں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا تیس انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے وہ سارے پتے گنے جائیں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو یہ ہنڈرڈ ٹریلین فگر موجود ہے اتنے خلیوں تک اکسیجن ہوزانہ پہنچتی ہے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیٹری ہے پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگاو ہے وہ اپنی خوراگ تیار کرتا ہے ہر خلیہ اس تک اکسیجن پہنچتی ہے پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ چھپکتی ہیں ایسا بارہ ہزار دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو اٹھا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑیں نا تو میرے حال ہماری خال اتر جائے اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائے جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپک نہیں شروع ہو جاتی ہے کئی لوگوں آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے کم ہو جائے تو ہم بولنا سکے ہمارا گلہ کچھ ہوتا ہے یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم روزانہ بارہ ہزار دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ آثارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے اندھیری چلتی ہے نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں ہی بند ہو جاتی ہیں پھر اس کے پر پلکوں کے پر بال ہیں اور نہ صرف یہ بال اپنے ناخنوں پر غور کریں گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں گوشت کے اندر کونسا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہے ہیں یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے یہ دیکھیں گھاس یہ بال نکل رہے ہیں بندہ پاگل ہو جاتا ہے گوشت میں سے اتنی مشکل مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں اور ناخون ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے یہ ایک خاص مقدار پر جا کے روک جاتے ہیں یا دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے باہر ہی بڑھتے ہیں عبرو کے بال نہیں بڑھتے ہیں اس کو کون کنٹرول کر رہے ہیں اس ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہے اس سے بڑی تو بیوکوفی اور کوئی چیز نہیں پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ دماغ جو ہے ہمارے دماغ کے دس عرب خلیے ہیں اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ ہنڈرڈ ٹریلین ہیں ایکویلنٹو دی کونٹیٹی آف سیلز ان ہیومن بارڈی جو معلومت ہے تو انگلینٹ جیسے تیس ملکوں وہ اولی اگزیمپل دی وہ سیم اتنے کونیکشنز دماغ کے اندر ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک منٹ کے اندر دس لاکھ چین ریکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے ایک کونیکشن بھی ان ہنڈرڈ ٹریلین کونیکشنز میں سے ڈسٹرب ہو جائے ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا اتنی ٹینیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے جن کونیکشن ڈسٹرب ہو جائے یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریعان پھٹ کی یہ ہو گیا تو یہ جو دس لاکھ پر منٹ ریکشنز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہے ہیں ہمارے سوننے کی حص ہمارے چکنے کی حص ہماری دیکھنے کی حص باقی سارے نفس کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریکشنز کے دور پھر انسان اپنی ری پروڈکشن پر وار کرے کہ انسان پیدا قصے ہوئے منی کے ایک کترے سے منی کے ایک کترے کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ سپمز موجود ہوتے ہیں ہر منی کے کترے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک کترے میں سے اور ان ایک کروڑ بیس لاکھ سپم میں سے صرف ایک سپم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک پوری سٹوری ہے اگر میں سناؤں اس کیلئے گھنٹو چاہیے اور وہ جا کے جو مدر کی آوری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پرگنینسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس ایک سپم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے اب نیشنل ڈیوگرافک پر یہ ویڈیو چلائی تھی انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی انسان پاگل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھیں تو یہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں پاگل ہیں سب کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک کترے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے اس منی کے کترے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے بیچے شیشہ لگ جائے اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا میں ڈیل نکل ہے پھر وہ ساری ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت یہ کیسے ہویا ہے جو کام زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اب تک جذنی میں نے ڈسکشن کی یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان اس میں سے مجارٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان چاہے آج کا انسان ہے چاہے ہزار سال پہلے کا انسان ہے وہ ان ساری چیزوں کو ابزرب کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک مہنس سکتا ہے اور وہ اتھارٹی ہے اللہ